اب آپ کے سامنے ہیں سیور اعلام النوبلہ اور جل نمبر ہے تین اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابو طفیل خاتمو من راہ رسول اللہ فی الدنیا اور صفحہ نمبر ہے فور سکسٹی سیون کہ یہ آخری وہ شخصیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اب ان کا نام کیا ہے یعنی ان کی شیعت اتنی مشہور ہے کہ نام کا حصہ ہے یاد رکھیں کہ شیعی مفرد ہے شیع جمع ہے اور یہ امام علی کے شیعوں میں سے تھے اب اس کے بعد ایک موضوع آتا ہے جسے ہم بعد میں بھی ڈسکس کر دیں گے اس وقت صرف آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ان کی ملاقات معاویہ سے ہوئی تو اس وقت کیا گفتگو ہوئی ترجمہ ہم بعد میں بیان کر دیں گے دخل ابو تفائل علی معاویہ بعض اگرہ تاریخ میں بیان ہوا کہ یہ شام پہنچے تھے اپنے بھتیجے سے ملنے کے لئے معاویہ کو خبر ہوئی تو ان بلائیا اور بعض اگرہ یہ کہ معاویہ ان کے پاس گیا بلاخری گفتگو ہوئی کہ جو تاریخ کا خود ایک حصہ ہے دخل ابو تفائل علی معاویہ کہ جناب ابو تفائل معاویہ کے پاس داخل ہوئے معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے کہا کہ تم کب تک جو ہے اس طرح سے حضم ملال کے عالم میں رہو گے علی پر کہ جو میرا یہ حضم ملال ہے یہ ایسا ہے ایک ایسی عورت جیسا ہے کہ جس کی کوئی اولاد باقی نہ رہے اور ایسے مرد ایک ایسی بوڑی عورت جیسا ہے جس کی کوئی اولاد باقی نہ ہو اور ایک ایسے بوڑے مرد جیسا ہے جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور اسے کوئی اولاد کی امید بھی نہ ہو وقالا یعنی معاویہ نے کہا فَكَيْفَ حُبَّكَ لَهُ قَالَ حُبْ أُمَّ مُوسَى لِمُوسَى وَإِلَى اللَّهَ اشْكُتْ تَقْسِير کہ کیسی محبت ہے تمہیں علی سے تو انہوں نے جواب دیا کہ میری محبت کیا ہے حُبْ أُمَّ مُوسَى لِمُوسَى کہ جیسی محبت جناب موسیٰ کی والدہ کو موسیٰ سے ہے ویسی محبت مجھے ان سے ہے لیکن اس کے بعد بھی میں اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتا ہوں اور کہ پشمان ہوں یعنی کہ میں ان کی صحیح معنی میں مدد نہیں کر سکا وَقِيلَ إِنَّ أَبَى تُفَعِل كَانَ حَامِلَ رَعَيَةِ الْمُخْتَار لَمَّا ظَحْرَ بِالْعَرَاقِ اور کہا جاتا ہے کہ یہ علمدار تھے مختار کے کہ جب وہ عراق میں ظاہر ہوئے اب تہذیب سیرِ آلہ میں نبلہ آپ کے سامنے ہے جلد نمبر ایک ہے اور جنابِ ابو تفیل کے بارے میں جنہوں نے گفتگو فرمائی اور دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور اصل حدف یہ تاکہ پتا چلے کہ یہ جو صحابہ صحابہ کا شور مچاتے ہیں اگر صحابہ میں سے بھی کوئی اہلِ بیت کا چاہنے والا بہت ہے تو کبھی اس کا سر کاٹ کے اس کو ایٹوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کی بیوی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو کبھی ایسے صحابیوں کو رافضی اور غالی کہتے ہیں آج ہی اگر زندہ ہوتے تو ان کے لئے بھی نعرے لگ رہے ہوتے کافر کافر ابو تفیل کافر تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں خاتم من رعا رسول اللہ فی الدنیا اب ان کا نام کیا ہے اسم ابو تفیل آمیر ابن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیسی القنانی الحجازی شیعی کانا من شیعت امام علی اب اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے اس میں آبازہ ہے وقیلہ انہ ابو تفیل کانا حامر رایت المختار لما ظہر بالعراق کہ جب مختار عراق میں ظاہر ہوئے تو اس وقت ابو تفیل ان کی فوج کے علم بردار تھے وحارب قتلت الحسین اور ان کی اہم ترین خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے انہوں نے جنگ کی اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ سقہ بھی ہیں جو نقل کرتے ہیں سچے بھی ہیں آلم بھی ہیں شاعر بھی ہیں شجاہ بھی ہیں طویل عمر بھی پائی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت بھی کی لیکن کیا کریں کہ شیعی ہیں کیا کریں کہ شیعہ ہیں پھر اس کے بعد غالی بھی ہیں اور رافضی بھی ہیں تاریخ مدینہ تو دمشق اور جل نمبر چھبیس میں اور صفح جل نمبر چھبیس آپ کے سامنے ہے اور وہاں پر بھی یہی موضوع ہے آمیر ابن واصلہ اور اس کے بعد ان کا جو نام ختم ہوا ہے تو انہوں نے ابو طفیل القنانی کے بعد شیعہ انہوں نے نہیں کہا لیکن اس کے بعد آتے ہیں صاحب رسول اللہ آخر واصلہ بھی موتن اور انہوں نے روایات نقل کی ہیں مولا عمر المومین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وربع عن نبی احادیث وعن علی ابن ابن طالب وکان من شیعہ تہی اور اس کے بعد وہی بارا موضوع ڈسکس کیا ہے کہ معاویہ سے ملاقات ہوئی اور معاویہ نے یہاں پر ایک ماہ اور اس میں موضوع بیان ہوا کہ معاویہ نے سوال کیا ایک پہلا موضوع تو وہی تھا کہ جو پہلے میں نے بیان کیا لیکن ابھی یہ موضوع ہے کہ معاویہ نے سوال کیا لستہ من قتلت عثمان قالا لا کہ کیا تم عثمان کے قاتلوں میں سے ہو تو جناب ابو طفیل نے فرمایا کہ نہیں لیکن ممن حضرہو لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو وہاں پر حاضر تھے فلم ینصرہو لیکن ان کی ہم نے مدد نہیں کی ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے ان کی مدد نہیں کی میں ان میں سے تھا قالا وما مناکا من نصرہی کونسی ایسی چیز سے تمام اصحاب میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی کہ ان کے اوپر یہ حق نہیں تھا جناب عثمان کا کہ وہ ان کی مدد کرتے تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ممکن ہے نام لیاو معاویہ لیکن بعد میں اس میں تحریف کر دی گئی کہ انہوں نے امیر المؤمنین کہا تو خیر توجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا معاویہ سے کہ اے امیر المؤمنین آپ کے ساتھ تو پورا شام تھا آپ نے کیوں نہیں مدد کی جناب عثمان تو تقریبا ستر دن کے لیے محاصرے میں تھے اور تاریخ میں بیان ہوا کہ انہوں نے معاویہ کو بلایا بھی لیکن نہ وہ خدا آیا نہ فوج کو بھیجا تمہارے اور عثمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شاعر نے اس شعر میں کہی اب یہ شعر دو طریقے سے نقل ہوا ہے اور دوسری طرح سے بیان ہوا ہے مظاہر زیادہ بہتر لگتا ہے یعنی میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جب تک میں اچھی طرح سے تمہیں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم خوب گریہ کرو گے لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم میری مدد نہیں کرو گے تو یہاں پر وہی والی بات ہے کب تک تم علی کے اوپر حضن ملال میں رہو گے اور تمہیں کیسی محبت ہے تو انہوں نے وہی جواب دیا اب اس کے بعد والے صفحے میں بھی یہی والا موضوع ہے لیکن یہاں پر جو ہے معنی بیان کیے ہیں کہ مقلات کے کیا معنی ہے یعنی ایک ایسی بڑی خاتون جو مقلات ہے یعنی جس کے کوئی بیے بچہ زندہ نہ رہا ہو اور رقوب کے کیا معنی ہے ایسا ایک بڑھا شخص ایسا ایک شخص کے جو نا امید ہو چکا ہے کہ اب اس کے کسی کی ولادت ہوگی اب یہاں پر یہ بھی بیان ہو جائے کہ ایک موضوع آتا ہے سمیت عبا عبداللہ یعنی محمد بن یاقوم الاخرم کے جو ایک بڑے محدث ہیں اور عالم اہل سنت میں سے ہیں اور جناب عاقم عنا شہفوری کے اساتید میں سے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ بخاری نے کیوں ان کی روایات کو چھوڑا ہے جب تو جواب دیا کیونکہ یہ کٹر شیعہ تھے البتہ بخاری میں ایک روایت ہے بھی اور نہیں بھی ہے اس طرح سے کہ روایت پہلے انہوں نے بغیر سنت کے بیان کی بعد میں ان کا نام لے کے کہا کہ ایسے ہی موضوع میں ایک روایت نقل ہوئی ہے جو بعد میں آ جائے گا اب یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جناب محمد حنفیہ کے ساتھیوں میں سے تھے اور جناب محمد حنفیہ کو ایک دن بلایا عبداللہ ابن زبیر نے جو خود ایک صحابی ہے اور اس نے جناب محمد حنفیہ کو دھمکی دی اور کہا کہ میری بیعت کرو جب ان لوگوں نے انکار کیا تو جناب محمد حنفیہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو بند کر دیا گیا شہب ابی طالب میں اور بعض دکھیں تاریخ میں بیان ہوا کہ ان سب کو قتل کرنے کا یا جلانے کا ارادہ کیا گیا بعد میں جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جناب عبداللہ جدلی کو جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ طبقات ساتھ کے اعتبار سے طابعیوں میں سے طبقے اولا کے وہ طابعی ہیں ان کی قیادت میں فوج کو بھیجا یہ بھی ایک فوج کے علم بردار تھے انہوں نے آ کر حملہ کیا اور حملہ کر کے جناب محمد حنفیہ کو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑایا انہیں ساتھیوں میں سے اب یہاں پر تاجب کی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے جو خلیفہ بھی بنا اپنے زام میں اور اہل سنت اس کو خلیفہ بھی مانتے ہیں وہ دھمکی دے رہا ہے رسول اللہ کے خاتم الاصحاب کو یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو کہ تم سب کو ہم دیکھ لیں گے یعنی تم سب کو میں دیکھ لوں گا سخترین دھمکیاں دیں فی سنت خمس وسطین با ابن زبیر کہ ابن زبیر نے بلایا کہ اس کو محمد حنفیہ کو الہ بیتن فعبا تو محمد حنفیہ نے بیت سے انکار کر دیا فحسراہو فی شعب بنی حاشم تو شعب بنی حاشم میں ان کو محصور کر دیا گیا فی عدت من اصحاب ہی اور ان کو چند ساتھیوں کے ساتھ انہی میں سے ایک تھے عامر بن واصلہ ابو طفیل اور انہی میں سے ایک تھے عامر بن واصلہ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ وہ اوعدہم وعدا شدیدہ اوعدہ یعنی دھمکیاں دی تحددہم دھمکیاں دی شدید دھمکیاں دی وہ دھمکیاں باز تکہ تاریخ میں بیان ہوئیں کہ قتل کر دیں گے اور جلا دیں گے حتی باصل مختار ابا عبداللہ جدلی یہاں تک کہ جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کو بھیجا اور ان کو نجات دلوائی